چمانی ساتھیوں کو میرا نمازکار ساتھیوں جیسا کی جانتے ہیں آپ کے عدیقار کے لیے جو گردانی باغ میں مہا اندولن کی آگاز کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے دوارہ جو برورتہ پروک لاتھی چارج کیا گیا اس کے اپرانتھ بھی ہمارے ساتھی گردانی باغ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انتیم چھن تک یہ لڑائے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو میں مدونی کے وہ تمام کرانتھیکاری ساتھی جو اپنے عدیقار کے لیے ہمیشہ لڑے ہیں اور گردانی باغ جو پہنچے ہوئے تھے اور جو ساتھی نہیں پہنچے تھے ان سبھی ساتھیوں سے میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ ایک بار پناہ ایک جھوٹ ہو کر کے اپنی سنکھیا وال دکھانے کے لیے گردانی باغ کے آندولن کو سفل کرنے کے لیے ایک بار پھر پٹنا کچھ کریں گے ساتھیوں جیسا کی جانتے ہیں کہ ستائیس تاریک کو پناہ میں گردانی باغ میں دس بجے پرجنٹ رہوں گا تو میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا اور ریکویسٹ کرتا ہو کہ اس آندولن کو کمجور نہیں ہونے دیجئے ساتھیوں یہ آر پار کی لڑائی ہے اور سرکار کے بیرود یہ جو لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اپنے عدیقار کے لیے اس لڑائی کو ہم لوگ انتیم چھن تک لڑنے کا کام کریں یہ انتیم پائیدان تک یہ پہنچ چکی ہے لڑائی اس لڑائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کمجور ہوا تو پھر یہ سرکار دوا دے گی اور آپ کی بحالی سنشت نہیں ہو پائے گی میں ویسے کرانتی کاری ساتھیوں کو کانا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی آندولن بڑھ لے ہی دیکھنوں کو ملتا ہے اس طرح کا آندولن کرنا بہت کٹھن کا کام ہے جس طرح کا آندولن کا آگاج آپ لوگ نے گردنی واقع میں کیا جس طرح سے آپ کی آندولن سفلتا کی اور بڑھ رہی ہے اب ضرورت ہے کہ آپ کی سنکھیابل وہاں پر مینٹن کیا جائے آپ کی سنکھیابل یدی دو سے چار دن بھی اور مینٹن کر کے رکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیت کی خصو آ رہی ہے مجھے دکھائے دے رہا ہے کہ جیت آپ کے سامنے میں ہے بس ہم لوگوں کو سنکھیابل مینٹن کرنا ہے ہماری سنکھیابل جتنی ادھیک ہوگی ہماری لرائے اتنی ہی جلد سفل ہوگی میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آپ کو آپ کی لڑائے آپ کے عدیقار کے لیے ہمیشہ لڑنے کا کام کیا اس انتیم چھن میں میرا ایک نیبیدن آپ لوگ اور سوکار کرے ساتھیوں میں نیبیدن کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں بنتی کرتا ہوں اس انتیم چھن میں آپ مجھے ساتھ دیجئے چلیے ایک بار پھر مدوانی کی دھرتی سے ایک بار پھر آپ کی سنکھیابل وہاں پٹنا کی دھرتی پر ہجاروں ہجار کی سنکھیابل ہونی چاہیے ایک تا کو دکھاتے ہوئے سرکار کو سکر ہی جوائننگ لیٹر کے لیے آپ کے عدیقار کے لیے ایک بار پھر ہماری سنکھیابلہ دیکھ سے عدیق ہونی چاہیے ہم جانتے ہیں ساتھیوں کہ یہ لڑائی آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں جب جب میں نے آپ کو آگاج کیا جب جب میں نے آپ کو بلایا آپ نے ساتھ دیا ہے تو پھر ایک بار ہم لوگ پہنچتے ہیں پٹنا کے دھرتی پر اور دکھاتے ہیں اس سرکار کو کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم بہالی سنشت کروانا بھی جانتے ہیں ہم اپنی لڑائی کو لڑنا بھی جانتے ہیں اور پہتر ڈھنگ سے کس طرح لڑا جائے یہ بھی جانتے ہیں تو میں بیہار کے تمام ساتھی خاص طور سے مدونی کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہے ان کو لے کر کہ میں 27 تاریخ کو پھر پٹنا کچھ کر رہا ہوں اور اس آوڈیو کلپ کے مادیم سے ہمارے بیہار کے تمام اور تیس جلہ کے ساتھیوں سے بھی میں نبیدن کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ 27 تاریخ کو 10 بجے گردنی واق کے دھرتی پر پہنچئے اور اتنے جوس کے ساتھ پہنچئے کہ سرکار کو لگے کہ یہ سنکھیاول دیرے دیرے بڑھتی جا رہی ہے اور یدی آپ کی سنکھیاول جتنی ادھیک بڑھے گی اور جتنی آپ کی سنکھیاول وہاں دکھے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ آندولن اتنا سفلتا کی اچائی کی اور پہنچے گا میں جانتا ہوں ساتھیوں کی یہ آندولن سفلتا کی مقام پر پہنچ چکی ہے کچھ ٹیکنیکل چیز ہے جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا لیکن یہ میں آپ کو کہنا جرور چاہوں گا میں آپ کو بسواز دلانا چاہوں گا کہ ہماری آندولن پرن روپ سے سفل ہو چکی ہے ہمیں سنکھیاول کو صرف منٹین کر کے صرف دو سے چار دن اور ٹکی رہنا ہے گردنی باغ میں آپ آئیے اور میں دکھاتا ہوں کی سرکار کیسے جھکتی ہے مجھے بسواز ہے کہ اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد سبتہ اس تاریخ کو آپ لوگ پٹنا کے دھرتی پر حجاروں حجار کی سنکھیاول ہوگی اور جب آپ کی سنکھیاول ہوگی ہماری جیت وہیں سے سنشت ہوگی میں امید اور بسواز کرنا چاہتا ہوں کہ ستہ اس تاریخ کو دس وجہ گردنی باغ میں آپ کی سنکھیاول اتنی ادھیک ہوگی کہ سرکار کو بھاری پڑ جائیں گے ہم لوگ جیت کے قریب ہے صرف آپ کا آنا ہی ہمیں اور اتصا دے گا اور پریڑ نہ دے گا ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں اتپن ہوتا ہے آوڈیو کلپ کے مادیم سے میں کہنا چاہوں گا بیہار کے تمام ساتھیوں سے جو میرے ساتھ میری آواز ڈی پی جادب کا آواز سن رہے ہیں جو ہمیشہ مجھے سمرتھن دینے کا کام کیے ہیں وہ اسے سبھی ساتھیوں سے میرا نویدن رہے گا کہ ستہ اس تاریخ کو پٹنا کے گردنی باغ میں ہم لوگ کی حجار و سنکھیاول پھر سے پرجنٹ ہونے جا رہی ہے آپ آئیے میرے ساتھ ایک بار پھر ہم اپنی لڑائی کو مجبوط کرتے ہیں ہم اپنی سنکھیا کو مینٹین کرتے ہیں دنیباد ساتھیوں میں ہوں آپ کا ساتھی مدوانی سے ڈی پی جادب دنیباد